ہیلو فریڈز ویلکم ٹو مائے اسٹڈی فیٹ آف فیجیکل ایڈوکیسن چینل دوستو آج کے سیسن میں پچاس ایم سی کی کوشنز ہیں سبھی کوشنز آپ کے لیے موسٹ ایمپورٹن ہوتی ہیں دوستو جیسا کی کل کی ویڈیو میں میں پچاس ایم سی کی لے کر آئی تھی بٹ سمیں ابھاؤں کے قرار پچیس تیس کوشنز ہی حل کر آکر بیچ میں ہی روکنا پڑ گیا تو دوستو چلتے ہیں آج کی کوشنز کے طرف جیسا کی فیجیکل ایڈوکیسن کے کسی بھی کمپوٹیسن ایک جام کا پریپریشن کر رہے ہیں تو میرے چینل پر سبھی پرکار کی ویڈیو اویلیوی ہیں چینل کے پلیلیسٹ میں جائیے اور سبھی چیزیں دیکھیں تو دوستو آپ کے پاس جیسے کی ویپی ایسی ٹی آری 3 کا ایک جام ہونے والا ہے اینڈ ٹی آری 4 بھی ہوگا اینڈ دوستو ایمپی سوپر ٹیٹ جو مین ایک جام ہے فائنل ایک جام سبھی چیزیں کو آپ تیاری کرتے ہوں گے اینڈ یو پی ٹی جی ٹی یو پی الٹی گریڈ اینڈ ادر سٹیٹ کے جو بھی فیجیکل ایڈوکیسن کمپوٹیسن ایک جام ہے سبھی کے لیے میرے چینل پر ڈیلی ویسے سے ویجید کیجئے تو چلتے ہیں آج کے کوشنز کے طرف کوشنز میں سے کون سی بھوج پدارت میں سنتولک اہار کے سبھی پوشک تتو پرابت ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو کمپلیٹ ڈائٹ بولا جاتا ہے ملک یعنی دودھ کو بولا جاتا ہے یعنی سمپوڑ اہار جو ہے دودھ کو بولا جاتا ہے تو دودھ ہی ایک سمپوڑ اہار ہے جس میں سنتولک اہار کے سبھی کوشنز پتو پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ دودھ دیا ہی نہیں ہے دوستو یہاں پہ کیا رائیٹ اینسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دودھ ہی نہیں دیا ہے دودھ ہی رائیٹ اینسر ہوگا تو یہاں پہ دیا ہوا ہے چاروں آپسن میں سے مچھلی کو دیا گیا ہے بھٹا آپ کا دودھ سمپور اہار کہا جاتا ہے سواستی سے سمندید ادھاڑاوں میں سب سے پہلی ادھاڑا کونسی ہے سب سے پہلی ادھاڑا ہے ریلیجیس کی نیچ دوستو کی نمیلی سی بردھا وستہ میں کونسا روح ہونے کی سمحورہ بنی رہتی ہے تو دوستو یہاں پہ موتیا بند جو ہوتا ہے وہاں پہ دھا وستہ میں ہونے کی سمحورہ ہوتی ہے جو اس کے لیلز ہوتا ہے اس پہ سپھیت پرد جم جاتا ہے جسے دھلہ دکھائی دیتا ہے اسی کو موتیا بند کہا جاتا ہے جب اس پہ کالا پرد جم جاتا ہے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اس سے کالا موتیا بند کہا جاتا ہے نیوشنین میں سے کس کی دوارہ سریعی کی وصا کا پرتیسات مابا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کی وصا کا پرتیسات مابا جاتا ہے نیوشنین میں مانو سریعی میں لنبی ہڑ یا کس پرکار کار کرتی ہیں تو آپ شب کو پتا ہے یہ لیور کے روپ میں تولک کے روپ میں کار کرتی ہے نیوشنین مانسپیشی سنکوچن کے دوران مانسپیشی پریڑام میں کوئی انتر نہ آئے تو یہاں سنکوچن کیا کہلاتا ہے یعنی مانسپیشی پریڑام میں کوئی انتر نہ آئے نہ مانسپیشی کی لمبائی بڑی ہو نہ چھوٹی ہو سیم بنا رہے تو اسے ہم کہتے ہیں آئیسو میٹرک کنٹرکشن ٹھیک ہے آج اس میں مارس پیسی ایک لمبائی گھرتی پڑتی ہے اور تناک بنا رہا تھا اسو آئیسو ٹونک کہا جاتا ہے آج اس میں سیم گھرتی ہوتی ہے مصینیوں کے دورا جاتے تھا پانی والے کھیلوں میں جیسے روئنگ اینڈ آدھی کھیلوں میں ہوتا ہے تیراکی اس میں آپ کا ہوتا ہے آئیسو کنٹرکشن ہے دوستو پہلی بار کس اولمپک کھیل میں اولمپک میں کھیل گاؤں بنایا گئے تو پہلی بار اولمپک میں کھیل گاؤں 1932 لاس انجلز میں بنایا گیا یاد رکھیں گا ہیدے دل اور اسٹروک ویلیم یعنی ہارٹریٹ اور اسٹروک ویلیم کے ابھیاس کی دوران بڑھ جانے سے نن میں سے کیا پیڑام ہوں گے تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹروک ویلیم کیا ہوتا ہے ہیدے کی ایک دھڑکن سے جتنا رکھ سری کی طرف پروہیت ہوتا ہے اسے اسٹروک ویلیم کہتے ہیں جس کا مان ستر ایمل ہوتا ہے اور ایک منٹ میں کتنی بار ہیدے دھڑکتا ہے بہتر بار تو کارڈیوک آؤٹپوٹ یعنی کہ پانچ منٹ میں ایک منٹ میں کتنا ہیدے رکھت کو سری کی طرف پمپ کرتا ہے اسے کارڈیوک آؤٹپوٹ کہتے ہیں کارڈیوک آؤٹپوٹ نکالنے کا ستر ہوتا ہے ہارٹریٹ گوڑے اسٹروک ویلیم ہیدے دھر گوڑے اسٹروک ویلیم ہیدے دھر ہوتا ہے بہتر اور اسٹروک ویلیم ستر دونوں کا گوڑا کریں گے تو پانچ ہزار چالیس ایمل یعنی کہ پانچ لیٹر کی لگ بھگ آئے گا اگر آپ کا ہارٹریٹ اور اسٹروک ویلیم دونوں بڑھتا ہے تو دونوں کا آپ گوڑا کریں گے تو کیا ہوگا کارڈیوک آؤٹپوٹ بڑھ جائے گا یہاں پہ آئیٹ انسر کیا ہو جائے گا کارڈیوک آؤٹپوٹ بڑھ جائے گا جہاں پانچ لیٹر تھا وہاں بیس بچیس تیس لیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آئیوک کیا اب تو سمجھ میں آئے ہوگا یہ کوشن کا انسر نیچ کوشن ہے نینویں سے کونساsz آرجہ کا صورت ادھیک آرجہ پردان کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سبسے زیادہ آرجہ پردان کرتا ہے واسا یعنی فیٹ اور سبسے جلدی آرجہ پردان کرتا ہے کارگو حیڈیو واسا 9.1 كالوریおرجہ پردان کرتا ہے 1 گرام کارگو حیڈیو اور پروٹین 4.1 كالوری اور جائے پردان کرتے ہیں لیکن سبسے جلدی کون آرجہ پردان کرتا ہے انسٹاینڈ انرجی سورٹ ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کا پوچھ رہا ہے کی ان میں سے کون تارے پیروشی جسے ہر ایسی ٹرائلے کے سفسے ادھیک پر آ ہے جلدی کا اور شروط ہے جہاں پہ کو ایک ان کو پشت کریں ہے کہ میرے میرے زمینے پیروشی بroportion ہے آپ کو المچوانک ہے جانچ بھی موہن ایک منٹ میں آرام کی آہستہ میں پانچ لٹر آکسیجن گرہڑ کرتا ہے اور ابھیاس کرتا ہے اس کے پسچا چھتی پرتی جو ریکووری کا سمجھ ہوتا ہے اس میں آٹھ لٹر آکسیجن گرہڑ کرتا ہے یعنی دونوں میں کتنا انترہ آئے آٹھ میں سے پانچ آپ گھٹا دیئے تو تین لٹر یعنی اترکت جو تین لٹر آکسیجن لیا وہ کیا کہلائیں گے دوستو اسی کو کہتے ہیں جو ہم ابھیاس کیے ہیں ہم ریکووری فیج میں ہیں تو جو آکسیجن کی کمی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے جلدی جلدی سانس لے رہے ہیں تو اترکت تین لٹر آکسیجن ہم گرہڑ کیے اس کو ہم کہتے ہیں آکسیجن جڑ یعنی کی بی او ٹو آکسیجن ریڑ آکسیجن ریڑ اس کو کہا جاتا ہے دوستو نین میں سے ایک مکباز کو کیا کہا جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے ایک مکباز کو پگلیشٹ بولا جاتا ہے اور ایک باس کے بار خیلالی کو کیجرز بولا جاتا ہے اور پہل پھروبار خیلالی کو پہل نیسٹ کونچن ہے دوستو نین میں سے اینکر رنر کسی کہا جاتا ہے تو دوستو اینکر رنر اسے کہا جاتا ہے جو ریلے ریس کے ٹیم کے آخری دھاوک کو اینکر رنر کہا جاتا ہے نیسٹ ہے دوستو کس سعیلی دوارہ ایک تیراک تیج تیراکی کر سکتا ہے تو دوستو جو تیراکی کی جو چار مین سعیلیاں ہیں فریز سٹائل، بٹر فلائی، بیک سٹروک، بریسٹ سٹروک اس میں سے سب سے تیج تیراکی کی تقنیق ہے فریز سٹائل اس کے بعد یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا فریز سٹائل اس کے بعد بٹر فلائی، پھر بیک سٹروک تب لاسٹ میں آپ کا ہوتا ہے بریسٹ سٹروک نیکس کوشن ہے فارٹ لیکس سے کیا بکسیت ہوتا ہے دوستو تو آپ کو پتا ہے کہ جو فارٹ لیکس سے انڈورینس یعنی سہا سلطہ ڈیولپ ہوتا ہے سہا سلطہ اس انڈورینس کو ڈیولپ کرنے کی چار بھی دیا ہے كونٹینیویس میث科ڈ، انٹروال میث科ڈ، ریپیٹیشن میث科ڈ این کمپٹیشن میث科ڈ كونٹینیویس میث科ڈ کے اندر کا سلو کان ٹانٹینیویس میث科ڈ، فاش کونٹینیویس میث科ڈ، فارٹ لیک میثواڈ این ورئییمال فیس میثاڈ آتا ہے تو یہاں پہ آپ کا فارٹ لیک پرس چھر جو ہے سانسیتہ کو ڈیلپ کرتا ہے جس کی کھوچ انہی سوسائٹیس میں گوشٹا ہومڈر نے کیا تھا اور فارٹلیک سبد جو ہے سوڈیس سبد ہے جس کا آردھ ہوتا ہے گتیج شیل یعنی کی سپیڈ پلی اور یہاں بینا پورا نیوجیت ڈھنگ سے کیا جاتا ہے یاد رکھئے گا ٹیکس کوشن ہے وسا کے پاچر میں کون سا انجائم کارے کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امائلیج جو ہے امائلیج لائپیج ٹریپسین یہ تینوں آگناسے سے استعابیت ہوتے ہیں پینکریاس سے امائلیج کاربوہائیڈیٹ کا پاچن کرتا ہے ٹریپسین جو ہے پروٹین کو امنیو ایسید میں بدلتا ہے اور یہاں پہ رینین جو ہے اماسے سے نکلتا ہے اسٹرومر سے پیپسین رینین گیسٹرک لائپیج انجائم استعابیت ہوتا ہے جس میں رینین جو ہے دودھ کا پاچن کرتا ہے دودھ کو کیسین میں بدل دیتا ہے دہی میں بدل دیتا ہے تو یہاں پہ جو لائپیج ہے دوستو پینکریاس سے استعابیت ہوتا ہے یہاں وسا کا پاچن کرتا ہے کسے پت رس کے ساتھ میل کر کے وسا کا پاچن کرتا ہے یعنی وسا کو فیٹی ایسید اگلیسٹرال میں بدل دیتا ہے یہاں پہ رائیٹ انسر ہو جائے گا آسان نمبر گھو پندرے کا ٹیک ہے ایک چھوٹے بچے کی بھوجن میں کیسے پوسک ترتو کی ماترہ سمانے سے ادھیک دی جائے گی کیونکہ چھوٹے بچے کو ساتھ ایک نرمار کی جدہ ٹھوٹ کی مرمت کرنی ہوتی ہے مانسپیسیوں کو اتکوں کی مرمت کرنی ہوتی ہے اس کی پوسک جروریس ہوتی ہے یہاں پہ پروٹین کیا سکتا ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارے اتک کو سکھاؤں کا نرمار کرنے میں کو سہیک ہوتا ہے پروٹین ہوجا پردان کن کرتا ہے کاربو ہارڈیٹ این واسا این سریع کی رچھا کن کرتا ہے مینرالز اینڈ بڑامینز یاد رکھے گا نیشتر سب سے پہلا آئی ایس آئی مارک کس پر لگایا گیا تو دوستو سب سے پہلا آئی ایس آئی مارک جو ہے تیرنگے پر لگایا گیا کس پر لگایا گیا تیرنگے پر لگایا گیا آئی ایس آئی کاف فرم انڈین اسٹینڈرڈ اسٹینڈرڈ اسٹینڈیوٹ انیس سو پچاس میں میں تھا جس کا نام بدل کر انیس سو ستاسی میں بی آئی ایس ہو گیا بی آئی ایس یعنی بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ جو بھارت کا راشتی امانک سنگٹھن ہے نیکش کوشن ہے دوستو بھارت میں نم نمی سے ہیدر آباد پہ کیا اسٹینڈ ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سائی اسپورٹ اوٹھارٹی آف انڈیا نائی دلی میں ایلین سی پی ای گوالی مدر پردیش میں تو یہاں پہ نین جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیٹریشن ٹھیک ہے راشتی پوسر سنسطان جو ہے وہاں نین جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیٹریشن ہیدر آباد میں اسٹیٹ ہے جو ڈائیٹ ہے کھاد پرداد اس میں ریسرچ کرتا رہتا ہے نیشنل دوپنگ کی جانج کے لیے سریک این میں سیکن پرداد کا پرچھر لیا جاتا ہے جب یورین سے بھی سٹیسپیکشن نہیں ہوتا ہے تب بلڈ کا پرچھر لیا جاتا ہے گیس کروموٹو گروفی این ماؤس اسپیکٹرومیٹری نامک تقنیق کا پریوگ نیم میں کس کی جانج کی جاتا ہے دوستو ان دونوں ویڈیو کا پریوگ ڈوپنگ کے جانج کی جاتا ہے نیم نیم میں کون سا اپ کروڑ ساری سچھا کی فیجیولوجی لیب میں نہیں آتا ہی ساری گریہ بھی آنٹری چیزوں میں پریورت میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہارٹ ریٹ کرتا ہے سپنگ میرمیٹر بلڈ پیسر کرتا ہے یہاں لیکٹک انالائزر بھی کچھ میر کرتا ہے یاد نہیں آ رہا ہے بھٹ یہاں پہ اسٹیڈیو میٹر جو ہے ساری کی لنبائی یا اچھائی کمابت ہے اس لیے یہاں اسٹرکچر کماب رہا ہے یعنی انوٹومی میں آ جائے گا کیونکہ ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریسر یہ سب فیجیولوجی میں آ جائے گا فیجیولوجی لیب میں نہیں آتا ہے تو یہ نہیں آتا ہے آپ کو دھیان پروک سوچ دینا ہے اپنے آپ آجائے گا برلین اولمپک اسے ہٹلر نے جیسی اوان کو پدک بنانے سے منع کر دیا تھا نیچ کوشن ہے ایسیان کھیلو کو کون سی سنچالیت کرتی ہے دوستو جیسے اولمپک کھیلو کو سنچالیت کرتی ہے ای ای انٹرنیرشن اولمپک کمیٹی اسی طرح ایسیان کھیلو کو سنچالیت کرتی ہے اولمپک کانسل آف ای ای نیچ کوشن ہے وہ کون سا پدار ہوتا ہے جس میں سبھی بیٹامین این منرل پائے جاتے ہیں دوستو آپ سب کو پتا ہے سمپور اہار یعنی کمپلیٹ ڈائیٹ کسے کہا جاتا ہے سبھی بیٹامین خات پدار کابو ہائیڈیٹ پروٹین واسا این بیٹامین سبھی چیز پائے جاتی ہیں دودھ یعنی کی میلک میں ہمارے سری دودھ کو پچانے میں کون سا انجائیم کار کرتا ہے ہمارے اسٹرومر یعنی اماسر میں پیپسین ریننین گیسٹک لائپو جو ہے انجائیم اسطرابیت ہوتا جس میں پیپسین ریننین گیسٹک لائپو گیسٹک لائپو جو ہے جو کاربو ہائیڈیٹ کاربو ہائیڈیٹ کرتا ہے یہ پی تائیلین جو ہے ہمارے لائر گرانتیوں سے اسطرابیت مک سے اسطرابیت ہوتا ہے لائر سے تائیلین انجائیم نکلتا ہے جو کاربو ہائیڈیٹ یعنی کاربو ہائیڈیٹ کو مالتو جو مدلتا ہے کاربو ہائیڈیٹ کا پچان کرتا ہے پیپسین جو ہے کوشن ہے کیلی جادو نے کس دیش میں بھارت کے لئے ایک اس پردھا میں پہلا پدک اور جت کیا تھا تو وہ تھا آپ سب کو پتائیں ہونی شباب ہیلنسر کی فیل لین کستی میں کان سے پدک جیتا تھا ایک ٹیسٹ کرکیٹ میچ میں ایک اور میں کتنی باؤنسر کی عنومتی ہے تو دوستو ایک ٹیسٹ کرکیٹ میچ کے لئے ایک اور میں دو باؤنسر کی عنومتی ہے نیش کوشن ہے نام سے ہی پتا لگ گیا ہوگا یہ باکس کے بال سے سم دی ٹوکری میں جاننے کے لئے سیٹ فی سوٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے مہلاو کے لئے بھالی کا جو جیولی کا بھار ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے 800 گرام مہلاو کے لئے 600 گرام تو مہلاو کے لئے 600 گرام دوستو آپ ڈی کے بعد بڑی آتا ہے بڑی یاد میں ایک پوچ کی سمان ہوتا تھا جسے appendix کہا جاتا تھا وہ پہلے ہوتا تھا اپ مہلاو میں لپت ہو چکا ہے یا پہلے کچھے بوجن کو پچانے میں کاری کرتا تھا میں اچھے سی بتایا ہوا ہے ہمارا رکت دی دی اوکسیجنیلیٹ کہا پہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دھمنی میں سود رکت بہت ہے ٹھیک ہے تو دی اوکسیجنیلیٹ کہا پہ ہوتا ہے سی راؤں میں ہوتا ہے سی راؤں میں اسود رکت بہت ہے پہل یہا پہ دیان رکھے گا پھو سی رکت بہت ہے جیسے دھمنی میں سود رکت بہت ہے سی را میں اسود رکت لیکن پلمونری دھمنی جو ہوتا ہے اس میں اسود رکت بہت ہے اپواد ہے اسود رکت لے کر جاتا ہے پھر 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 سی رکت سود رکت بائن الید میں آتا ہے بائن الید سے بائن الید میں روارز کپ کس کھیل سے سمدھی تھے آپ سب کو پتا ہے دوستو روارز کپ مڈے کپ یہ سبھی چیزیں جو ہے فوٹ بول سے سنتوش ٹروفی یہ سبھی فوٹ بول سے سمدھی تھے بھارت میں پائے جانے والے کھلاریوں کو دیا جانے والا سروش راشتی پر کون سا اسی نام سے تھا اور راجو گاندھی کھل رت پر جس کا نام جس کی سروعات 1991 بانمی میں ہوا تھا اب اس کا نام بدل کر میجر دھیان چند کھل رت پر پر سن آئے گا میجر دھیان چند کھل رت پر سن ہمارے بھو جن میں کھائے آئیرن دوارہ کیا اتپادیت ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے آئیرن ادھک ماترہ میں اچھے ماترہ میں لینے سے ہمارا جو ہموگلوبین رکھ میں ہوگا اس کی ماترہ بڑھے گی ٹھیک ہموگلوبین کا نمہ ہوتا ہے کیونکہ ہموگلوبین کے ہماری کوسی کاؤں میں کیا ہوتا ہے آکسیجن جو ہے گلوکوز پر اوڈجا بناتا ہے ایٹی پی بناتا ہے اوہ ایروبک ایسپیریشن یا سمپن ہوتا ہے تو آئیرن ہمارے لیے بہت ہی جروری تتو ہے نیچ کوشن ہے ویلما روڈالف نام محلہ کھلاری کے چرچت ہونے کا سمبند کس اولمپک سے ہے تو دوستو بلما روڈالف جو ہے 1960 روم امریکہ ایلیمپک سے ہے دوستو بلما روڈالف جو 1960 روم ایتلی روم ایتلی میں دوستو یہاں پہ امریکہ ٹائپنگ ہو گیا ہے ٹھیک یہاں پہ بک میں غلط ٹائپنگ ہو گیا ہے روم کیا پہ ہے ایتلی میں ہے 1960 روم ایتلی سے سمبند تھے بلما روڈالف ٹھیک ہے یہ دھاوی کا تھی اور دوستو میٹر این چار گڑھے سو میٹر رینے میں ان صور پت گیتا 1960 روم ایتلی میں بلما روڈالف ایسے 19 اولادوں میں 17 نمبر کی تھی بلما روڈالف چار سال میں ہیرے روڈ سے گرسیت ہو گئی تھی اور یہ 11 سال تک ٹھیک سے چڑھ بھی نہیں پاتی تھی اور یہ 100 میٹر دوڑ کو 11 سکن میں ورل ریکارڈ بنایا دوستو جب یہ لڑکی ایسا کر سکتے ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں دوستو نین میں سے کیا ایک لیور کا کار نہیں کرتا ہے تو یہ پہ کر 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 گا پولی یعنی جو گول گھنٹی ہو بھی کر گا مٹ ہونکی کا گیند جو ہے وہ لیور کا کام یہ نہیں کر رہا ہے پر چیز چیز لیور کو کیا کہا جاتا ہے تو دوستو پر سیڈ لیور کو سنتولن کا لیور کہا جاتا ہے آدھتی سیڈ کے لیور کو بل کا لیور کہا جاتا ہے اور تریتی سیڈ کی لیور کو گتی کا لیور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ستر میں نے بتایا ہی رسیسٹینس بیچ میں ہوتا ہے فورس اور ایکسز کے تریتی سیڈ کی لیور میں فورس بیچ میں ہوتا ہے ایکسز اور رسیسٹینس کے ٹھیک ہے پر سیڈ کی لیور کا ادھار ہے ہمارے باڈی میں ایکس ٹھین سن آم یعنی باہن کو فیلانا سیر کا آگے پیچھے جھوکانا باڈی 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 سمیس کرنا وی سیٹ ایک پرثم پرکار کے اطلق کا ایکس جامپل ہے دیتی پرکار کے اطلق میں رسیسٹینس یعنی باہر ویج میں ہوتا ہے اس میں ہماری باڈی میں ایک جامپل ہے دیتی پرکار 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 گھٹنے کا مرنا سیٹ اپ ہاتھ کو اوپر اٹھانا ایتر تی سیڑ کا لیور کا ایج جامپل ہے گتی کے لیم بنانے واضح سر آئیج نیوٹن میں سے کیا تھے دوست سر آئیج نیوٹن جو ہے وہ برٹیل کے بہت تک ساس تک تھے ٹھیک ہے یہ مطلب بیٹن یعنی انگلین کی مہان بہت ساس تک گھڑیت تھے دارس نیوٹن کا چرم چار جنور سول ست 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 آئیج کو ہوا تھا ان کی مرتیو تیرے مارچ ست 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 آئیس کو اور ان کی پیتا کا نام رابرٹ نیوٹن تھا ان کی کتے کا نام ڈائیمنڈ تھا ان پرسید پستک کا نام تھا نیوٹن کے پرنس بیا اور نیوٹن نے گتی کے تین نیوم جڑتا کا نیوم سنوے کا نیوم اکریہ پرتی کی کا نیوم دیا اور گتی کے تین نیوم کا پرکاشن 1687 میں اپنے پرنس بیا پستک میں کیا یاد رکھئے گا اتنا ساری information نیوم سنوے کون سا ساری کریا دیتی سرڑے کی لیور کا ادھار ہے جبڑے کا کھول بند ہو نیوم نیوم گرتوا کرسر کا سمبند جیو یادرکی میں کسی ہے جہاں پر سمست کی در بندو ہوتا سمست بھار کار کر تا ہے وہ ہوتا ہے یہاں پہ رائی سر ہو جائے کہ آپ کا بھار دوستو اگر وستو ہوا میں ہو تو نین میں سے کیا بدلاؤ کے لیے اسمبھو ہے تو وستو کے بھار میں گتی میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے لیکن وستو کے آکار میں بدلاؤ اسمبھل ہوتا ہے پلانٹ فلیکشن نام پلانٹ فلیکشن بار بار پوچھا جاتا ہے تو پلانٹ فلیکشن پنجو کے اوپر کی اور اٹھانا پنجو کے اوپر کی اٹھنا یعنی بیچ میں آپ رسیسٹنس یعنی بھار بیچ میں ہو رہا ہے یا دی تکھنے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری کوہنی دینے میں سے کون گتی نہیں کر سکتی تو کوہنی دوستو ہمارا فلیکشن ایکسٹینشن مومنٹ کر سکتی ہے پونیشن سپائنیشن کر سکتی ہے بٹ روٹیشن یعنی گھوڑن گتی نہیں کر سکتی ہاتھ کی اونگلیوں کو سریر کے مدھے ریکھا کی اور مونا کیا کہلاتا ہے تو ان ورزن یہاں پہ ان ورزن کر لائے گا ٹھیک ہے ہاتھ کی اونگلیوں کو یہاں پہ ہمارا دوستو میں آپ کو بتائی تھی سندھیوں کی جو گتی ہوتی ہے چار پرکار کی ہوتی ہے گلائی مومنٹ اینگولر مومنٹ روٹری مومنٹ ایند سرکمڈکشن جس میں گلائی مومنٹ میں جو آتا ہے کارپس ٹارس جوائنٹ آتا ہے اینگولر مومنٹ میں ہڑیوں کی بیش کا کھوڑ کا بڑھنا گھٹنا ہوتا جیسے فلیکشن ایکسٹینشن ایند ایڈکشن اور ایپڈکشن روٹیٹی مومنٹ میں جیسے کی آپ کا ہوتا ہے ای ورزن اور ان ورزن ای ورزن ان این ورزن کیا ہوتا ہے پیروں کے پنجے کے اوپر کی مولنا سوڑی دوستو ان مطلق اندر ہوتا ہے این ورزن ہوتا ہے پیروں کے پنجے کو اندر کی طرف مولنا ای ورزن یعنی بہی ورطن ہوتا ہے جو پیرے پنجے کو باہی کی طرف مولنا ہوتا سپائی نیشن کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ پنجے جو ہے ہاتھ کے جو پنجے ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف موہ اوپر کی طرف لیٹنے کی سیتی ہوتی ہے یعنی جو آپ ہاتھ کی پنجے جو ہے ہتھیلی اوپر کی طرف فیس کرے گی آسمان کی طرف پرویویشن میں کیا ہوتا ہے موہ پرویوشن ہوتا ہے کندھے کو نیچی لانا پروٹیکشن ہوتا ہے سولڈر جوائنٹ کو پیچھے لے جانا مطلب سولڈر جوائنٹ کو پیچھے لے جانا پروٹیکشن مطلب سولڈر کو واپس آگی لانا ٹھیک ہے اینڈ مد ریکھا کی طرف آنگ کو لانا انوار روٹیشن رمد بھی آپ سنتائی انثل نہیں ہے کہ پیرو کے پنجیوں کو اندر کی طرف موڑنا ہو جائے گا ہاتھ کی انگلیوں کو مطلب ریکھا کی طرف موڑنا یہ آپ کا انوار روٹیشن ہو جائے گا انوار جن نہیں ہو چل سندھی کے پاس جہا سائنو ویل نام پدات پائے جاتا ہے نیسٹ ہے دائے ہاتھ کے آف سپینر کی گیند اندر یعنی لیگ اسٹم پر نہ جا کر باہر آف اسٹم پر جائے تو اسے ہم دوسرا کہتے ہیں دوسرا کیا ہے سکلین مستاق پاکستان کا جو دوسرا مام گیندباجی کے عویسکار تھے دوسرا کا گرو مطیع مولی دھرن کارتے تھے نیسٹ ہے این ایرومی گلائکولیسز کے پر این ایرومی ایرومی ریسپائیریسن ہوتا ہے جو کوسیکار ہوتا ہے جو پر ایرومی گلائکولیسز کہا جاتا ہے جس میں 2 ایٹی پی کا نیرمار ہوتا ہے جو سب سے پہلے آکسیجن جاتا ہے تو کوسیکار درب میں جاتا ہے جہا ایرومی ریسپائیریسن ہوتا ہے آکسیجن کے این اپسیتی میں بھوچ پتاتھو کا بھگوٹن ہوتا ہے جس میں 2 ایٹی پی این 2 پالیوک امیلک ایمہ ہوتا ہے جو پھر جاتا ہے آپ کا مائیٹرو کانڈیا میں جہاں پہ ایرومی ریسپائیریسن یعنی آکسیجن کی اپسیتی میں بھوچ پتاتھو کا بھگوٹن ہوتا ہے جس میں جو گلکوز ہوتا ہے آکسیجن سے کریہ کر ایٹی پی یعنی ارزا میں انورٹ ہو جاتا ہے اور ایٹی پی جہاں جہاں سریع کو آسکتا ہوتی ہے وہ اپیوگ ہوتا ہے تو انی ایرومی گلائی 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 ایرومی ریسپائیریسن سارکو نیشو دوستو نیل میں اسے کول یونان سے سمدھت نہیں ہے تو دوستو پیلیشٹرہ یا یونان سے سمدھت ہے کیونکہ پیلیشٹرہ کیا ہے پورو ایتھین سکال میں بیائی ایم سالہ کو پیلیشٹرہ کہا جاتا تھا جس میں کس تی موکے بھادی جمناسٹک آدھی دکھائی جاتی تھی جو اسپارٹا میں اپنگ اور کمجر بچوں کو وہاں سے پھیکواتی آج پیلیشٹرہ 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 نام کا یونان میں جو بیجیترہ کھلاری ہوتے تھے اس کے سمدھ میں گیت گاتا تھا یہاں پہ کولیجیم جو روم کال میں پرسید تھا روم سے سمدھت ہے یونان سمدھت نہیں تو دوستو یہ تھا آج کے ویڈیو میں پچاس ایم سی کوشن آئی ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا جو